موسیقی کیا یہ محض اتفاق ہے کہ پوتن چین جاتے ہیں اور یوکرین پر حملہ ہو جاتا ہے کیا یہ محض اتفاق ہے کہ چین سربیاں میں اپنی مزائلیں تحنات کرتا ہے کیا یہ بھی صرف اقسمات ہے کہ تائیوان کے بارڈر پر چین اپنی سینہ ہتھیار مزائلیں چین ساگر میں جنگی بیڑے اتار دیتا ہے یقینا یہ سب اتفاق نہیں ہوا ہے سب سوچی سمجھی سازش ہے ید کا آگاز رنڈیتی بنا کر کیا جا رہا ہے یوکرین کی ترج پر چین تائیوان سے وار چاہتا ہے ڈرائگن لینڈ سے یہ اعلان ہو چکا ہے تائیوان کو چین کا حصہ بنانا ہے لیکن چین کی زد کے آڑے امریکہ کھڑا ہوا ہے یہی تگرات تیسرے وشید کی منادی کر رہا ہے ٹیلی سیریز ڈی 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 یعنی ڈیول ڈیزائنز آف ڈرائگن کے اس اپیسوڈ میں دیکھئے نیوالا ایگر ٹو انگلف ڈیول ڈیول ڈی ڈیول ڈیل ڈیول چین کنان پروڈ ڈیول 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 چودہ اپریل دوہزار بائیس پوروی چین ساگر بومبر سے بارود برسا وارشپ سے مسائلیں چلیں ایئر بیس سے جنگی جٹ پڑے ایسا محول بنا دیا کہ روس یوکرین ید کی خوفنا تصویریں بھی سیکھی پڑ گئی سمدریہ کھاڑے میں اٹھے بارودی زلزلے نے تائیوان کو دہلا دیا ایسے ایسے ہتھیار جنہیں صرف ید کے دوران استعمال کیا جاتا ہے چین کی تینوں سنائے ایکشن میں تھی چین کے جنگی جٹ تائیوان کے قریب آسمان میں منرا رہے تھے سمندر میں دہارتی بیٹل شپ بارودی شولے اگل رہی تھے یہ وار ریہرسل نہیں تھی سیدھے سیدھے ید کی چنوٹی تھی مگر تائیوان ہوشیار رہا پلٹوار کی سوچتا رہا لیکن چین سے سیدھے بھیڑنے کی حمد نہیں جٹا ہوا چین دھونس جماتے ہوئے اب بھی تائیوان کو گھیر کر بیٹھا ہے یہ موقع کم سے کم امریکی دخل تک تو نہیں ملنے جا رہا تائیوان وزٹ پر سوپر پاور نے ایسی تیم بھیجی جس سے چین چڑ گیا تائیوان کے ڈاؤن ٹاؤن میں پہنچے پرائیویٹ جٹ سے جو پرتنیدھی منڈلی ائرپورٹ پر اترا اس میں کون کون تھا وہ جانے تائیوان وزٹ پر سنیوکت چیف آف سٹاف کے پورو دھکش مائیکل ملن تھے ملن یو ایس نیوی کی ریٹائرڈ ایڈمیرال ہے جنہوں نے پورو راشپتی جارج ڈبلو بوش اور براک اوباما کے کارکال میں نیوی کی کمان سمحالی ملن کے ساتھ امریکی راشتری سرکشہ سلاکار میگھنو سلیون اور پورو اپرسچیو مشیل فلورنوی نے تائیوان کا دورہ کیا ایشیا کے لیے راشتری سرکشہ پریشت کے دو پورو ورشت ندیشن مائیک گرین اور ایوان میڈیروز بھی تائیوان پہنچے ان کے ساتھ پورو امریکی ویدیش منتری مائیک پومپیوں نے چین کے خطرے کو بھامتے ہوئے تائیوان کی آترہ کی امریکہ کے فارمر ٹاپ آفیسر فارمر منسٹر کی تائیوان میں موجودگی سے خطرے کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے لیکن چین نے ان دنوں یود کو کیوں چھوڑا یا ڈرائگن کے لیے وقت مفید ہے تائیوان پر چین نے حملے کا پلان ایسے وقت میں بنایا ہے جب امریکہ روس یکرین یود میں اُلجھا ہے جب کم جونگ امریکہ کو یود کے لیے للکار رہا ہے کھاڑی دیشوں میں سوپر پاور پر زوردار حملے ہو رہے ہیں افغان فرنٹ پر امریکہ کو ہار مل چکی ہے پاکستان میں امریکہ کو تختہ پلٹ کا کھلنائک بنا دیا گیا ان سب کے ساتھ ایک بار پھر چین میں کورونا وائرس پھیلنے گا چین میں جب کورونا گراف بڑھتا ہے اس کا پڑوسی دیشوں سے جھگڑا بھی بڑھنے لگتا ہے پہلی لہر یاد کریے چین نے بھارتی سرحد پر یود کا محول بنایا تھا گلوان یود میں دھول چاٹنے کے بعد ڈرائگن نے دوسری لہر میں تائیوان فرنٹ کو سلگایا تھا تیسری لہر کے وقت چین نے افغان یود میں امریکہ کو دھوکا دیا تھا تالیبانی لڑاکوں کو شہ دے رہے ڈرائگن نے تب ایسٹ ترکمینستان لڑاکوں سے ڈاریکٹ یود کا اعلان کیا تھا اب کورونا کی چوتھی لہر نے چین کو جنجھوڑ رکھا ہے چین کی کورونا چینکھیں پوری دنیا سن رہی ہے حالات کا صحیح انمان ان تصویروں سے لگایا جا سکتا ہے چائنیز کورونا چیمبر ایکٹیو کر دیئے گا کورونا کی شک میں لوگوں کو وشانو لوگ میں لے جا کر ڈھوز دیا جا رہا ہے چین میں وارس کنٹرول کی بہانے ظلم زیادتی کی حد پار ہو رہی ہے وہ بھی دن دہار ڈرائگن کے نکا پوش کورونا آرمی راہ چلتے لوگوں کو شکنجے میں لے لیتی ہے دنیا بھر میں بھرم پھیلا کر زہر بجے وشانو کے وستار کی پلاننگ چین میں پھر شروع ہو چکی ہے ڈرائگن کے کورونا کرائم پر کسی کی نظر نہ پڑے اس کے لیے تمام بارڈر پر ید کا محول بنایا جا رہا ہے حالانکہ تائیوان پر منراتے خطرے کو کم نہیں آکا جا سکتا چائنیز مارشل کے گھا تک ارادے کو چینی ویدیش منطرالے پروکتہ سریعام ظاہر کر دیں جن پنگ کی ون چائنہ پولیسی تھرڈ ورڈ وار کی وجہ ہے یہ ڈرائگن کا وہ ڈریم ہے جسے ماو بھی پورا نہیں کر سکی اپنے گاڈ فادر کے اسی ڈریم کو پورا کرنے کے لیے اور تائیوان کو سین نے آپریشن کر ہڑکانے کی ہکڑی دکھا رہے ہیں چین جیسے طاقتور ملک سے بچنے کے لیے تائیوان کئی ترقیب آزماتا رہا ہے چین کے دباؤ میں کوئی بھی ملک تائیوان سے سیدھے رشتے نہیں رکھتا لیکن تائیوان کو وقت وقت پر مدد دینے والے دیش سامنے آتے رہے ہیں تائیوان سومالیا کے ترد پر سمدری ڈکیتو کے خلاف آپریشن اٹلانٹا میں شامل تھا سال دوہزار گیارہ بارہ میں آپریشن یوروپی ای یونین نے چلایا تھا دوہزار انیس میں گواتیمالا کے رکشہ منتری میجر جنرل لویس میگویلا رولڈا مورینو نے تائیوان کا دورہ کیا تھا جاپان نے سال دوہزار سولہ میں قانون بنا کر سین نے حملے کے حالات میں تائیوان کی مدد کا پھروسہ دیا براغوے نے دوہزار انیس میں تائیوان کو فائٹر ہیلیکاپٹر اور تیس توپے دی تھی تائیوان کے ڈیفنس کو ابھیدے بنانے کے لیے امریکہ نے ہر ہتھیار تائیوان کو سوپ رکھا ہے یہ دیش ہتھیاروں کے ساتھ ہی مدد نہیں کر رہے ہیں چین کے ید شروع کرنے بھر کی دیر ہے تائیوان کے ساتھی ایک ساتھ بریگن پر ٹوٹ پڑے گا جاپان جیسا چین کا جانی دشمن بس ایک موقع کے انتظار نے چین نے جاپان کو بیٹے کئی سالوں سے پریشان کر رکھا ہے پروہ دیش کی سوموار سے شکروبار رات دس بجے ٹی وی نائن بھارت ورش پر